موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے شوڑے میں مہمان ہے حجت الاسلام جناب مولانا ظلفقار صاحب مہدی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور چونکہ سوالات زیادہ ہیں بغیر آپ کا وقت لیے میں سوالات کی طرف اپنا ذہن دوڑاتا ہوں اور دیکھتا ہوں آغا کے استقبال کے بعد کے سب سے پہلے سوال کس کا ہے آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رفیق ساٹھ اینڈور آج جبورہ سا بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ امام اسے حجرہ چلی سے ہاتھ جاتے کے حاجم سلی کی اور جوسری آل اس میں جیسے کہ چار بھائی سے یہ ان کی آل کے بچے اور ان کی آل کی آل یہ لوگ جو ہے حدیث ہیں کہ یہی کا کچھ سجرہ سجن پر کچھ معلوم کسانی ساتھ کے ایسے کوئی ہو تو اس کا پتہ پوچھ پوچھ کچھ سجرہ یہ بات ہم کو بتا ہے یہ ہیں اور یہ ہیں تو یہ کہاں ہیں دیگر جو اولاد علی علیہ السلام ان کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے لیکن یہ سعادات تو ساری دنیا میں ہیں جی اچھا ہر ایک جو جوڑتے ہیں سعادات اپنے آپ کو وہ اماموں میں سے کسی نہ کسی سے جو جاتا ہے بس اگر الوی سعادات ہیں ٹھیک ہے تو امام علی علیہ السلام سے کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں وہ جی حسینی سعادات ہیں حسین سے جڑے ہوئے ہیں جی تو علی علیہ السلام کی جو اولاد میں ہیں وہ سب آپ نے آپ کو الوی کہتے ہیں جی تو وہ بھائی جو امام کے ہیں وہ سب کے سب ان کی اولادیں ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میں علی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں وہی بس کافی ہے آگے جو ہے حسنی سعداد حسینی سعداد باقری سعداد چھٹے امام کی اولاد میں جو ہے وہ سب اسی میں آتے جاتے ہیں اور انہی کے نام سے جانے جاتے ہیں اسی لئے آپ کو وہ جو ہے اسپیشل نام سے تو نہیں شاید جانا جائے گا لیکن سعداد دنیا میں ہر گوشے میں ہے گوشے ہیں موجود ہیں بہت بہت شکریہ آگا آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم کو یہ سوال کرنا ہے کہ مطلب ہم ابھی پورا میں رہتے ہیں ہمارا شہر بمبئی ہے ہمیں پیدا ہوں گے اور وہیں بڑے ہوئے اور جب ہم بمبئی جائیں گے تو کیا ہم کو نماز دے کر پڑھنا چاہیے کہ پوری نماز آجبات کرنا چاہیے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پیدائش ان کی بمبئی کی اور یہ اکثر بمبئی میں رہی ہیں لیکن اب بمبئی سے باہر ہیں اور جب بمبئی تشریف لاتی ہیں تو ان کی نماز اثر ہے یا پوری ہے دیکھیں یہ نیٹیو پہلے سے ہے جی تو ان کو پوری پڑھنا چاہیے ہاں گھر ہے ان کا یہ نہ ہینی کہا جائے گا کہ ان کا ہجرت کر لی اب ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر اس طرح کی صورت حال ہے کہ نہیں ان کا لینا دینا ہے تو ان کو نماز جو ہے پوری پڑھنا چاہیے لیکن اگر اس طرح کی حالات ہو گئے کہ اب ان کا کچھ شہر سے لینا دینا نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت کر چکے ہیں تو اس صورت میں ان کو جو ہے قصر نماز پڑھنا اگر دس دن سے کم کا ارادہ ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے والدین جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا صدقہ کسی کو بھی دے سکتی ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے کہ خواتین ہر کنڈیشن میں نماز پڑھ سکتی ہے کیا نہیں میرے بھائی وہ ان کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ ناروزہ رکھ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں آگرہ سے بول رہی ہوں میرا نام رانی ہے اور میں دین چینل مطلب بہت دیکھتی ہوں مجھے اس سے بہت جانکاری اور بہت کچھ منا ہے میں ان کا تہہی دل سے شکریہ دکھنا چاہتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس آگے اتنی آمد نہیں ہے کہ میں کہتے ہیں خون سے زیادہ نکاح سکھوں جیسے اگر اپنے دل سے یہ ہمارے پاس جو پچاس یا سو روپے بچے اگر مہینہ میں ہم پچاس سو روپے نکال دیں تو اس میں کوئی دکھتے نہیں ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے امام زمانہ کے ہر مہینے بیٹھ روپے نکاح دیں یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے بہن کے دو سوال ہیں کم بچت ہو یا زیادہ بچت ہو خمس کی جب تاریخ آ جائے اگر اس دن دس روپے بچیں تو خمس نکالنا ہے دس کیوں آپ کہیں ایک روپے پچاس پیسے میں بلکل خمس نکالنا ہے اور ہمارے لئے بہت بی بی شتیتہ کا یہ بہت مشہور واقع ہے امام ایک درہم یا دو درہم کے سوال کرتے ہیں احمد ابن اسحاق سے کہ لاؤ وہ خمس کا پیسہ جو شتیتہ نے دیا ہے آج ان کا مزار ایران میں جو ہے تو کم مسئلہ نہیں ہے مہار خلوص ہے میرے پاس ایک روپے بچے گا میں مولا کے لئے اس کو دوں گا مولا کا حق ہے ان کو دینا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہران کم سے کسی کو شرم نہیں آنا چاہیے آپ ایک روپے بھی ہے تو دے دیجئے اور کوئی اس میں شرعی مسئلہ نہیں ہے صدقہ امام زمان علیہ السلام کا جو نکالتی ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بالکل نکال سکتی ہیں جو ہے بہت بہت شکریہ ہوا آگے بڑھتے ہیں میرا نام سیدوز احمد بن سیدی ہم درونگا بیہار سے بول رہے ہیں میرا سوال یہ ہے مختار نامہ کے سبیل ساللہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہادت کے کتنے دنوں کے بعد مختار نے سفاروں سے جنگ کیا سہادہ سوال یہ سوال ہمارا یہ ہے یہ جنگ کرنے کی آخر وجہ کیا تھی کہ حضرت مختار علیہ الرحمہ قدا کی رحمت ان پر نازل ہو انہوں نے کتنے زمانے بعد امام حسین کی شہادت کے یہ بدلہ لیا یہ بہت کیا وجہ یہاں تھی جو بدلہ لینے کی لیکن یہ بہت نیچرل ہے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام کو عصیر کر کے لائیا گیا جی تو جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور یہ لوگ ایک خبر جو ہے کوفے میں پہنچی تو کوفے میں خود ایک انقلاب آیا جنہوں کو توامین کے نام سے جانا آیا تھا انہوں نے ابن مرجانہ سے لڑائی کی اور جن کیا اور شہید ہوئے وہ بحث نہیں اور یہ جو ہے اس کے فوراً بات جو ہے اس کے فوراً بات جناب مختار نے قیام کیا اور جو وقت ان کو لگا ہو وہ جمع کرنے میں اپنی طاقت اور فوج کو اور اسی وقت جو ہے وہ جا کے آپ انہیں زبیر سے ملے اور جو بھی آپ نے دیکھا ہے تو بہت فاصلہ نہیں آپ کہہ سکتے بلکہ آپ کہہ سکتے کہ یہ بھئی سن اکسس اجری میں وہ مسین جو ہے ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ساٹھ اجری اکسی اجری کے حوائل میں تو اس کے فوراً بات جو ہے ایک سال نہیں گزرا ہوگا شاید یا کچھ اور کم رہا ہو یہ انتفاضہ شروع ہو گیا دیکھئے ہر ظالم جب ظلم کرتا ہو تو ایک مومن کا فریجہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کڑا رہا ہے بے شک اور امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ اس یزید ملعون کے خلاف تھا جو دین کو مٹانا چاہتا تھا اور دین میں بیدرتے ہی چاہت کراتا تھا اب یقین ان امام حسین اس لڑتے ہوئے اس کو جو ہے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو خالی امام کی ذمہ دانی نہیں تھی ہر مسلمان کی ذمہ دانی تھی تو ہر مسلمان کا فریجہ ہوتا تھا اور انہوں نے اسی فریجے کو سمجھتے ہوئے دشمن کے خلاف کھڑے ہوئے کہ وہ تو مرنے ہی گئے تھا اس وقت تو اس کے آمان و انسان سے اسلام کو مچانا اور ان کے امام حسین کے قاتلوں سے مطلع لینا یہ خود دینی فریجہ تھا دوسرا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ نہیں تھے ایک ہر مومن کے ایک رشتہ امام سے ہوتا ہے بے شک اسی رشتے کی منا پر انسان قیام کرتا اور انہوں نے بھی اسی رشتے کی منا پر قیام کیا بہت بہت شکریہ اگلا سوال اگلا میرا سوال یہ ہے جو حقیقی اسلام یا اسلام جنال محمد ہی اس کا اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جانب اسلام ہے جس کے حقیقی اسلام کے تحفت کر کیا نظام موجود تھا اور اس نظام کے موجود ہوتے ہوئے یہ حقیقی اسلام ہم سے کسے گھوم ہو گیا اور نا جانے کسے جانے نظام جو بنائے میں اسلام ہمارے سامنے آگئے ہیں اور حقیقی اسلام کو گھوم کر دیا گیا ہے اب اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں ہم ہمارے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو وہ کون سا طریقہ یا پروگرام ہمارے پاس ہے کہ ان جانے نظام جو جو کیسے موجود رکھیں یہ حقیقی اسلام سے موجود ہو سکتے ہیں ہمارے بھائے کا سوال ہے کہ اس دور میں پورا شب دور میں اس حقیقی اسلام کو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک کیوں کر پہنچائیں دیکھیں بہت سیدھا جواب امام نے دیا ہے خود اماموں نے کہ آپ دین کسی کے موہ سے نہ لے دین لے قرآن اور اہلِ بیت سے بے شک جب آپ قرآن اور اہلِ بیت سے لیں گے دین کو ان کی بات سے ان کی بات فلاں نے کہہ دیا وہ نے کہہ دیا وہ سے لیں گے تو وہی لوگ آپ کا دین کو خراب کرتے ہیں لیکن جب آپ حقیقی تعلیمات اہلِ بیت سے مستفید ہوں گے قرآن کو دکت سے پڑھیں گے قرآن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تیری کتاب ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا کر اور اہلِ بیت سے ہمیں سامگی مارگاہ میں خضو اور خشو کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے بابِ علم بنایا ہے آپ ہی صحیح علم ہمیں پتا کر سکتے ہو اللہ بھی قریب ہے بے شک اور اس نے اپنے کرم کا ایک نمونہ اہلِ بیت کو بنایا بے شک آپ ان کے سامنے جائیں گے اور یہ دو سورسس کو خلوص کے ساتھ استعمال کریں گے کوئی وجہ نہیں ہے جو آپ کو حقیقی اسلام نہیں ملے بے شک جی ہزار پردوں کے باوجود بھی اللہ کا نظام اس طرح کا ہے کہ حق پر پردے تو ڈالے جا سکتے ہیں گرد آلود تو کیا جا سکتا ہے لیکن حق کو دبایا نہیں جا سکتا ہے حق باہر نکل کر آئے گا ہی اللہ کا واضح ہے آپ یقین کریں دنیا میں جس آدمی نے دین کی تراش میں کوشش کیے وہ ضرور کامیاب ہو بے شک جی آج کتنے دنیا میں لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے گھرانے میں کیسے کیسے دور دراز علاقے میں کیسے کیسے چہالت میں تھے لیکن دل سے اللہ کے بارگاہ میں راز و نیاز کیا ملاجات کیا اللہ نے ان کو اپنا راستہ کوشش کی صحیح کی اللہ نے ان کو اپنا راستہ بتا دیا آج یہی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حق کو دوننے میں اپنے بچوں کی جو ہے صحیح رہنمائی کریں اور بتائیں کہ اللہ کے رسول نے دو وریجنل سورسز ہمارے لئے چھوڑے تھے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہلِ بیت اس کے سواد تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آئیے آگے بڑھتے ہیں میرے کوئی سوال نہیں میرے سوال لیا ہے کہ مجھے ناعت پرنے کی نماز پرنے کی بہت چاہت ہے اور میں شاہد ہوں کہ میں اپنے مارک کا نام جوشن کروں اور مجھے ناعت پرنے بہت اچھا لگتا ہے اسی میں موبیل پر بھی اپنا ریموٹ پر کرتے بیشتی ہو اور میں شاہد ہوں کہ آپ مجھے اپنے ویل اسلام چینل سے جوڑیے اچھا لام لنے کی بیٹا آپ ضرور یہاں ہمارے آفس میں بھیجئے انشاءاللہ عزیز ایڈمینسٹریشن اس کو غور کریں گے اور اس پر وہی فیصلہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح سے آپ نات رسول اور منقبت اہل بیت اہل مصالات و السلام اور یہ بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں یہ دیکھا بول دیں گے اپنا ہوں کہ میں یہ پوچھا چاہتا ہوں ویکسنگ کے سلسلے میں ہماری بہت پوچھنے کیا خواتین جو ہاتھ و پیروں میں ویکسنگ کراتی ہیں صحیح ہے دیکھئے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت جہاں کہتی ہے کہ نظافت ایمان کی دلیل ہے اگر وہ جو ہے اچھا ایک عورت کو زینت کرنے کا بھی حق ہے اپنے شوہر کے لئے اور جو لوگ مہرمان کے لئے تو یقینی بات ہے کہ نظافت اور کرانے میں اور یا اس طرح کی زیرت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے بس آپ کو اور مجھے دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کے زمنے میں کوئی حرام کام نہ ہو بہت بہت شکریہ اگلا سوال سر میرا نام پرنس رزوی ہے میں ڈلی سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ سوسائیڈ کرنا ہمارے اسلام میں حرام ہے مطلب اپنے آتما ہتیہ کرنا بہت گناہ مانا گیا ہے تو پھر سر یہ مجھے بتانا ہے بتائیے آپ کہ انسان جب سوسائیڈ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ موت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نہیں تو مارا ہے میرے نظر میں تو اللہ نہیں مارا ہے تو جب موت اللہ کی طرف سے ہے اور جنم بھی اللہ کی طرف سے ہے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا تو پھر وہ حرام کیسے ہو گیا سوسائیڈ آتما ہتیہ خودکشی حرام ہے لیکن موت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں گناہ کیوں دیکھئے ایک نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا خود گناہ ہے آپ اور میرے پاس جو زندگی ہے وہ اللہ کی دیوہی امانت ہے کیا اس امانت کو میں اس مقصد کے لئے استعمال کر سکتا ہوں جس کی پرمیشن اللہ نے نہ دیا یقیناً میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں آپ کو کس نے ہی حق دیا ہے کہ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو آپ خاتمہ کریں جس نے حق دیا کوئی نہیں اب کوئی نہیں ہے جو کہتے کہ میں اس کا مالک ہوں اور میری مرضی یہ مالک تو اللہ ہی ہے آپ کی جان کا میری جان کا اور دنیا کی آر مغلوق کا مالک وہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اب اس نعمت کو جو اللہ نے دیا تھا آپ جب اس کی جگہ پر استعمال نہیں کریں گے تو اسی کو ہم کہتے ہیں حرام کفرانِ نعمت کفرانِ نعمت ہوگی تو یقیناً وہ چیز آپ کے لئے حرام اور ناجائز ہو جائے گی اب ایک سوال ہے آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی اور وہ نعمت آپ نے غلط استعمال کی اللہ نے کہا دیا گی تمہارے لئے حرام ہے ٹھیک ہے لیکن اس نعمت کو آپ جو ہے بسال کی تو آپ ایک ٹماٹر اللہ نے پیدا کیا ہے اٹھنے ہمت ہے اللہ کی ٹھیک ہے اس کو مسیوس کرنا چاہیں آپ تو ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے انگور کو ادا نے منائے کھاؤ شراب بنانے کے لئے تڑی دیا تھا آپ نے منائے تو غلطی کس کی ہے آپ کی ہے چاکو آج موجود ہے آپ چاکو منائے سبزی کٹنے کے لئے آپ اسے گردن کٹیں تو کٹے گے یا نہیں کٹیں گے نشک کٹے گے انسان کو اللہ نے جو باڈی دیا ہے بدن دیا ہے اس میں لچیلا پر رکھا ہے کہ آج ایک پتر ماریں گے دوسر پھوٹ جائے گا اور خون نکلے گا نہیں پھوٹے گا تو یہ اس میں عیب ہے پھوٹنا عیب نہیں ہے اسی لئے اب اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو ہنگ کرا لیتا ہے حق کر لیتا ہے تو اس میں اللہ کا کیا کام اس نے یہ کام کیا آپ کہیں روح تو قبض کرنے والا وہی ہے میرے بھائی بھائی جو ہے ٹھیک ہے روح قبض کرنے والا اللہ ہے لیکن روح کی قبض کا سبب کس نے فرام کیا ہے یعنی اللہ جانتا ہے اس طرح سے تم جان دو گے اللہ چاہتا نہیں کہ اس طرح سے تم جان دو جانتا ہے وہ تھوڑی چاہتا ہے اور آپ جو ہے کسی جگہ سے گریں گے اور آپ کو چوٹ لگے گی آپ کی جو ہے گردن ٹوٹ جائے گی سانس رک جائے گی تو جب سانس رک جائے گی تو آپ کی روح نکل جائے گی سبب تو آپ نے یہ فرام کیا ہے اس میں اللہ کا کام یہ بات سچ ہے کہ موت اور حیات دینے والا ہے اللہ بے شک ٹھیک ہے سبب کس نے فرام کیا سبب تو آپ نے فرام کیا اس میں اللہ کا کیا کام ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال قبلہ میں گوکال کا شاہد رضا بول رہا ہوں مجھے یہ ابھی دو تین دن پہلے آپ کی اس پرگام میں مسائل زندگی کے اندر یہ سنا تھا کہ وہ امام حسین کا سر کئی جگہوں پر کیا نام سے محیقی کئی جگہ پر وہ تاریخ میں کی کئی جگہ پر دفنے کئی مدر میں کئی تو کیا مجھے یہ پوچھنا ہی کہ چوتھے امام آئے تھے پیسے دن روزے آشوالہ کے بعد اور آپ نے آکے سابر لاشوں کو دفنا دیا تھا بنی اسد کے ساتھ یہ یہاں سے جواب دیا جا چکا ہے کہ جسم ہائے مقدس جو ہے وہ تیسرے دن دفن کر دیئے گئے آشوالہ کے بعد لیکن سر ہائے مقدس جو ہے جب یزید کے قید سے رہائی ہوئی ہے اس وقت دیئے گئے تو ملحق کر کے کربلہ مولا میں مستند روایت یہی ہے یہ جواب یہاں سے دیا گیا ہے اس سے یہ ہے کہ جب تین دن کے بعد دفن کیا گیا تو شہدہ کے سر نہیں تھے بعد میں امام نے لاکر ان کی قبر سے ان کی علاج سے ملحق کیا ہے بہت دو شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں جی میرا نام شاہد علی بس ہے میں کشمیر بڑھگام کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے جو سورہ آدھیات ہے سورہ نمبر سو قرآن میں تو یہ سورہ کس کی شر میں نازل ہوا ہے اور اس میں اس سورے میں خدا نے کس کے لیے اتنی قسمیں کھائی ہے کہ جب وہ گوڑے کو ایر لگاتے ہیں تو آیات آدھی ہے جب گوڑا چلتا ہے اس کی جو ٹاپے ہیں وہ زمین میں لگتے ہیں چنگاریاں اٹھتے ہیں اس کی قسمیں کھاتا ہے خدا تو یہ جو سورہ ہے کس کی شر میں نازل ہوا ایک تو میرا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سورہ کنفر ہے وہ کب نازل ہوا اور کیوں وہ کس کی شر میں نازل ہوا بس یہ میرا سوال ہے کشمیر سے ہمارے بھائی کا سوال ہے سورہ عادیات میں جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں کس کے لیے کھائی ہیں یہ بہت واضح ہے میرے بھائی ظاہرہ غصوِ ذات السلاسل کہا جاتا ہے اس کو یہ علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا اور پوری جنگ کا نقشہ اس سورہ عادیات میں اللہ نے کھیچا اور تاریخ نے ہمیں لکھا ہے کہ امام رات کی تاریخی میں حملہ کرتے تھے اور ایک تکبیر کہتے تھے اور ایک دشمن کو قتل کرتے تھے ہزار تکبیر گئی اور ہزار دشمنہ خدا کو واسل جہنم کیا اور اسلام کو کامیابی اور فتح نصیب ہوئی یہ پورا واقعہ جو ہے امام علیہ السلام سے مقصوص ہے اور آپ جانتے ہیں کسی بھی جنگ میں ایسی نہیں ہے جس میں علیہ السلام نے دین کی نسرت نہ کی دوسرہ سوال یہ ہے سورہ کاثر کس کے لیے اور کم نازل ہوئی دیکھیں یہ سورہ کاثر جو ہے نازل ہوا ہے جناب زہرہ کی شاہ اور یہ جو ہے پیغمبر کو تانہ دیا جاتا تھا کہ آپ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں دین پھیلا رہے ہیں اور دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کے اولاد تو نہیں ہیں آپ کے بعد تو ہم خود قبضہ کر لیں گے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ہم پیغمبر کو کوسر عطا کریں گے جو قیامت تک جارے رہنے والی نسل ہوگی اور جو ان کے دشمن ہوں گے وہی ابتر ہو جائیں گے اور ایک نسل ختم ہو جائے اور آج آپ اس حقائق قرآن کو حقیقت قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ نے آل رسول کے دنیا کے ہر گوشے میں رکھا ہے اور وارث زہرہ کو آج بھی پردے غیر میں رکھا ہے اور دشمنہ نے جو ہے اسلام کو کہیں نام و شان بھی نہیں ملتا ہے بہت بہت شکریہ آغا اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے سوال ہمارا کچھ اس طریقے تو ہے کہ وہ جو ایک آیت ہے قرآن کی کہ انما ونیقو اللہ ورسولہ والنزین آمنوا والنزین یقینین اتنا ہے اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو مولا کائنات میں زکا عدا کی ہے حالت رکو میں تو زکاة واجب ہے اور واجب وہ فعل ہے کہ جس کو پہلہ انجام دینا چاہیئے تھا سوال یہ ہے کہ جو مولا کائنات پر زکاة واجب تھی تو پہلے زکاة دینے چاہیئے تھی اور نماز پرنا گئے تو سوال کیے گئے جبکہ انہیں یہ چاہیئے تھے جب پہلے زکاة دیتے یا پھر نماز پر تھی لیکن اس میں اتنا ہے حالت رکو میں زکاة ادا کی سوال یہ ہے ہم اس کے جواب سے منتظر ہیں شکریہ اس آیت کا تفسیر چاہتے ہیں زکاة صدقات کو بھی کہا جاتا ہے اور اے میرے بھائی جو امام نے جو ہے رکو کی حالت میں زکاة دیا وہ زکاة واجب نہیں ہے مستحب صدقات ٹھیک ہے فقیر کی آواز پہ لبے کر کے صدقات یہ اللہ نے اس کی مدوسرہ کی ہے یہ واجب زکاة کی بات نہیں ہے اور یہ تقریبا مفسرین میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو بہت اگر کچھ لوگوں نے سے کہا ہے تو بہت دھادیر ہے ان کی کوئی طرف کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے علماء ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ وہ زکاة زکاة مستحب جی ورنہ امام بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ زکاة واجب کا بادا کیا جاتا ہے اور امام ہے وہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا نام زہیر احمد انساری ہے اور میں چینگور واجنہ کا سے بولنا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا ہے چھے بار تو وہ کون سے زہر سے مرے ہیں سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا گیا اور اس زہر سے جس سے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے تو وہ کون سا زہر تھا دیکھئے ہمارے وہ زہر حلاحل کہا جاتا ہے اور یہ بھیجنے والے بھی شام چاہیا تھا اور اس پلونہ نے امام کو زہر دیا تھا اور اس سے زہر حلاحل کہا جاتا ہے زہر اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ میں ایک کرگن سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسی مسئلے میں اگر ایک مرجہ نے حرام قرار دیا ہی عمل کو کرنے کے یہ جو دوسرا مرجہ اگر اس کی مستحب یا جائب قرار دے تو ہمیں کیا کرنے چاہیں گے میں سوال کو اس طرح پیش کروں کہ میں ایک مرجہ کی تقلید میں ہوں اس مرجہ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا دوسرا مرجہ اس کو حرام نہیں کیا تھا میرے لئے کیا حکم ہے جس مرجہ کی تقلید کرتے ہیں اس کو فالو کیا کرنا واجب ہے جی ہاں جی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں نے اس کے پہلے بھی ایک دو بار سوال کیے تھے مگر مجھے جواب نہیں ملا اس کا کیا ریزن ہے مجھے پتا نہیں خیر میری ایک التماس دعا ہے چینل ون سے تمام چینل ون کے ممبران سے خدمت بزاروں سے کہ اربعین کا جو ہنگام ہوتا ہے جو لوگ نجف سے کربلا کے لئے جو ظاہرین پیدل چل کے جاتے ہیں مولانا حسین اللہ السلام کے دربار میں اس کی ہم اگر ویڈیو کیسے کریں یہ تین دن کی تو کیا ہم اگلے تین سو پیسٹ دن تک روز آدھا گھنٹہ اس کیسے کو بتا سکتے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ گھروں میں واپس آ جاتے ہیں تو میری التماس سے دعا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم وہ تین چار دن کی جو کیسے بنائیں اور وہ اس کو تین سو پیسٹ دن تک کہ ہم اس کو ہر آدھا گھنٹہ روز مغرب ویڈیو کی نماز کے بعد بتائیں میرے بھائی یہ آپ کی فرمائش آپ کا سجیشن ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے انشاءاللہ دیکھی جو فیصلہ کرتے ہیں اور جہاں تک کہ آپ کے سوال سوال ہے کہ یہاں آپ کا سوال نہیں لیا گیا یقین جانی میرے پاس پہلی بار آپ کے سوال پیش ہوا ہے اس کے باوجود میں معذرت خواہ ہوں اور میں انشاءاللہ ضرور تحقیق کروں گا کہ سوال اب تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ جو ہے نا جو یزید کا جو حال ہوا ہے اس کے مطالق مجھے کچھ سوال کرنا تھا اور وہ اس طرح سے اس کی موت تھی اور کسی روز تک وہ زندہ تھا یہ کتے روز زندہ رہا شہادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد اور کس طرح واصل جہنم ہوا تین سال ظاہران تین سال تھا تقریبا جی اور وہ جو ہے بہت الگ الگ اس میں تاریخ کہتی ہے کہ اس کے سر میں ایک درد پیدا ہوتا اس کے بعد سے ہونا شروع ہوا اور اتنا شدید ہوتا تھا درد کے کہتا تھا سر پہ مارو میرے اور اسی اور یہ جملہ بھی کہتا تھا مالی والحسین کاخر میرا میں نے امام حسین نے کہ امام حسین نے کیا کیا تک میں نے ان کے ساتھ اور ایک دن اسی درد میں واصل جہنم ہوں گیا بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا نام ہے میرا نام ہے نورو تین ہم اون اصل پیدر سے ہو رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے آہیں پر لکھ کر کوئی بیمار یا کوئی وضع کے لیے تابعیز بنا کر پہننا ہے اور اس کے اوپر بھی سوچ کر کے کیا یہ شفا دے گا یہ جائز ہے یا نجائز ہے اس کے بارے میں جنمہ ہے یقینا قرآن شفا ہے اہلِ بیت شفا ہیں لیکن جو یہ تعویز کے طور پہ یا ہوا دیتے ہیں قرآن کی یا مریض کے اوپر دم کرتے ہیں یہ اب ہمارے بھائی پوچھیں جائز ہے یا نہیں یہ کہ قرآن شفا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اہلِ بیت بھی شفا ہیں شفا ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وسیلہ جو ہے ایک ایسی مستند چیز ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے تائید حاصل ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ اللزین آمنو وفتغو علیہ الوسیلہ وجاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ اسم وسیلہ کی بات کی گئی ہے سورہ یوسف پڑھ لیجئے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے اللہ نے کہ یوسف کا پہرہن یعقوب نبی کی آنکھ کی روشنی واپس ہونے کا سبب بنتا ہے جس میں بھیڑیے کا خون تھا یوسف کا خون بھی نہیں تھا آپ اسی جنہیں سوچ لیجئے کہ یہ وسیلہ کتنا اور اللہ نے ذکر کیا ہے جی بے شک اب دیکھئے میرے بھائی میں خود اس بات کا گواہ ہوں اب دیکھئے میں واقعاً سوچتا ہوں میری زندگی میں یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا میں میرے خواہد شاید آٹھ سال کے عمر کر رہا ہوں گا گاؤں میں رہتے تھے کسی سبب میری آنکھیں جو ہے بنت ہو کے ہزار کوشش کر رہے نکل ایک دن دو دن یہاں تک کہ ہماری والدہ گرامی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس اب گاؤں سے لے جانا تو بہت مشکل تھا زمانے اچھا دیکھئے ڈاکٹر کب دیکھا کوئی بھئی آپ کی آنکھ میں کچھ پروپلم ہے آپ کی آنکھ تو بند ہو گئی اب آپ کوشش کر رہے آپ کھول رہے ہیں کھول نہیں رہی ڈاکٹر نے کہا بھئی یہ تو کوئی ایسی بیماری ہو کی مثلا آشوب چشم ہو درد ہو یہ درد نہیں ہے کوئی ہو نہیں ہے آنکھیں کھولتی ہیں یعنی دن ہے نہ رات ہے کچھ اس سے بھی کوئی سورج کی روشنی کی بنا پر نہیں کھول رہی ہے آنکھوں میں طاقت نہیں ہے اب اور پریشانی ہو کہ ایک آٹھ سال کا ہمارا بچہ اور اچھا خصا اور اچانک اس کی دونوں آنکھیں بند ہو آپ یقین کریں گے ہماری والدہ نے قرآن اٹھایا اور دو تین دن دن وہ ہوا قرآن کی ہوا وہ ایسے کھولتی تھی اور صرف اسی چیز نے میری آنکھ واپس ایک بار اٹک سے کھل تھی الحمدللہ جیو تو میں سوچے گی اللہ نے اپنی کتاب میں کون کون سا اعجاز رکھا ہے کسی کو پتا نہیں بے شک نہیں واقع نہیں بتا ایک آیت کیا اثر کرتی ہے اللہ ہی چاہتا ہے بے شک نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بحث بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں وسیلہ جو ہے اسی طرح استعمال ہو جیسے اللہ چاہتا ہے بے شک جیسے اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے اور کی صیرت بے شک یہ بات ہے کہ آیتیں لکھ کے رکھو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا سمجھ ماتا ہے بھئی یہ تابعیز ایسی ہو لیکن مثلا بہت میں نے تو کئی نہیں دیکھا ہے یہ ہوا لینڈنگیں مانے میں ٹھیک ہے زندگی کا خود یہ واقعہ ہے تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن کی ہوا دینے سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کی نیت کیا ہے آپ کیسے سوچتے ہیں اسی طرح اہل بیت کا نام لینا میں آگئے مرتضیٰ کشمیری کی جو ہمارے ایک بزرگ علم گزرے ہے سید عبدالکریم کشمیری ظاہران نام تھا ان کا کہتے تھے کہ میں اپنی ماں زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام لے کر کسی طالے پہ بند کر فقد تو طالہ کھل جائے آدمی کے اندر اتنا علم اور اتنا عمل ہو بے شک اتنا وسیلہ تقدس اتنا متقی و پریزگار ہو انسان یقیناً بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ میں یہ کیا فرمانے دیکھتے ہیں السلام علیکم میں ڈانیلور سے بات کر رہا ہوں میرا نام ہے سید میں امام حسین کا بہت عاشق ہوں اور پنجتن پاک کو مانتا ہوں مگر میرا ایک سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہونا ضروری ہے اس دنیا میں یا صرف پنجتن پاک پر حقیدہ رکھنا ہی مناسب رہے گا اور بغیر کسی ہجمجات کے ذکر نادی علی کا ذکر ہم کر سکتے ہیں کیا السلام علیکم انتظار رہے گا آپ کے جواب محبت اہل بیت صلی اللہ علیہ بھائی وہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ قل لا سالکم علیہ عجرا اللہ موض فالقر پر ایک حدیث بڑی غزب کی دیکھی آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا تھا آنکھیں کھولی فرمایا اے علی جاؤ میری مسجد میں اعلان کر دو جاؤ اعلان کر دو اعلان ہو گیا کیا اعلان تھا کہ جو آدمی کسی کے عجرت پہ رکھے اور اس کی عجرت ادا نہ کرے اللہ کی لانت ہو اس پر جو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر کے بھاگ چاہے اللہ کی اس پر لانت ہو اس جو غلام اپنے آقا کی مخالفت کر کے اس کو چوڑ کے چلا جائے اللہ کی اس پر لانت ہو امام نے جا کر یہی پیغام اللہ کے رسول کا مسجد میں اعلان کر دیں ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اہلی ہم سمجھ نہیں پائے ہم سمجھ نہیں پائے آپ کیا کہنا چاہے تھے کہ جو کسی کو عجرت پہ لے اور اس کے عجرت ادا نہ کرے اس پہ اللہ کی لانت ہو جو اپنے باپ کی مخالفت کرے ان کو ناراض کرے اللہ کی اس پہ لانت ہو اور جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے چلا جائے اس پہ اللہ کی لانت ہو ہم سمجھ نہیں پائے آپ کیا کہنا چاہے ہمارا داری آپ دیکھیں امام نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ رسول نے اتنے ہی پیغام دیا اب تم سوال کی وضاحت چاہتے ہو تو اللہ رسول سے پوچھ لیں اللہ کا رسول اس نقاہد کے باوجود آیا مسجد اس نقاہد کے باوجود اور فرمایا انا وعلی ابوائے حاذ الامہ میں وعلی اس امت کے باپ اور جو باپ کا حق ادانہ کرے اللہ کی لانت ہو اس کے بعد دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ میں اور ایلی انا وعنت عجیر حاذ الامہ اس امت کے آپ مجیر اور اگر کوئی آپ کی عجرت ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لانت ہو تیسرا جملہ کہ جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے چلا جائیں اس پر اللہ کہ اے ایلی جا کر کہ دعانا وعنت مولا یا حاذ الامہ میں اور آپ اس امت کے مولا ہے اور سبحان اللہ اب اس حدیث کا لب لب آپ دیکھ رہی تھی اللہ کا رسول کیا چاہتا تھا بہت اچھی طرح سے پتا دیا اس میں کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول کا کلام ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور بھی آخری لمحات میں زندگی کی ایک میسج دیکھ پا ہی نہیں سکتے بہت برشکریہ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے دولانا صاحب سے میرے سوال یہ ہے کہ اگر کی انسان نے قسم کھائی ہو تو وہ قسم پوری نہیں کر پائے حضرت وہ کام نہ کھائی ہو تو پھر اس دنہ کے انسان کیسے بائی سکتا ہے حضرت آجی ادیمہ ہوگا یا کیا کرنے حضرت سکتا سکتا حضرت حضرت السلام اگر کسی نے قسم شرعی کھائی ہو اور وہ پورا نہیں کر سکتا تو اس کے کیا حکم ہے کفارہ کیا اس کا جب آپ قسم شرعی کھائیں گے تو کفارہ اس کا مہین ہے آپ کو مثلا کے دور پہ روزے رکھنا ہے نہیں آپ کو دس آدمی کھانا کھلانا نہیں کپڑے پینانا تو ان میں تو اپشن آپ کے پاس ہے تینوں میں سے کوئی ایک کر نا آدھا کے بات اس کے بعد وہ کیا نماز غیشت کسی کی یا نماز شب نہیں پڑ سکتا کیونکہ میں مجلس میں مجلس میں رسول مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جس شب کے اوپر نماز خضا ہو وہ پوری مفتہم نماز نہیں پڑ سکتا حد یہ پی پی کی نماز غیشت بھی نہیں ہماری بہن کا دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے بغیر ترجمہ کیا قرآن نہیں پڑ سکتے نہیں بلکل پڑ سکتے آج قرآن نے خود کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رتل القرآن ترطیلا کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھئیے دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے جس کی نماز قضا ہیں کیا نماز وحشت یا دوسری نماز پڑ سکتا ہے بلکل پڑ سکتا ہے اس میں یہ روزے کی طرح نہیں ہے جس کے اوپر روزہ ہے وہ مصطحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نماز میں ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس نماز کی قضا ہے اس کو ادا کرنا ہے لیکن جناب میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ روزہ کام کرنے کے لئے لیا تھا اور میرے کام میں نقصان ہو گیا اور وہ میرا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی نفع ہوگی وہ آدھی آدھی لیں گے جو بھی مثلا ایک لات بچے گا تو پچاس زار لیں گے پچاس زار بچے گا تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا کافی اور بھی میرا میرے پاس سے بھی بہت سا پیسہ لگ گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پورے پیسے واپس کرو تو اتنے کیا مسئلہ ہے آپ میں بتائیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ بزنس کیا پیسہ لگایا ہے تو نقصان دونوں میں وہ شدیق ہے اب نقصان ہو گیا تو جس کا پیسہ وہ واپس مانگ سکتا ہے نہیں اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور جتنا نقصان ہوا ہے اس حساب سے دونوں میں واحد کے مطابق تقسیم ہو جائیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا نام محمد اشارت ہے میں ڈھلی سے بولنا میرا دعا یہ ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی کا تقریب میں ہوں سیستانی سیستانی کے جن مصدروں میں احتیاط واجد لگایا جاتا ہے ان میں ہمیں کس مرضے کی طرف روزی کرنا سکر محطر یہ قائد محترم حضرت اللہ العظمہ سید الحسین ان کے بعد جو بھی اس رتبے پہ ہو اس کے آپ تقلیل کر سکتے سر ہمارے یہ ایک question ہے جناب حووہ کی خلقت ایسے ہوئی اور جناب آدم سے پہلے ہوئی یا ان کے بعد ہوئی یا اور ایک خوال اور ہے کہ فرشتے کی پہلے خلقت ہوئی یا جناب آدم کی خلقت ہوئی یا فرشتے کی پہلے ہوئی آدم پہلے خلق ہوئے یا ہووہ اور آدم سے پہلے فرشتے خلق ہوئے یا یہ دونہ حضرات یقینی بات ہے کہ دونوں جو پہلے خلق ہوئے ہیں جناب آدم بھی پہلے خلق ہوئے ہیں اور جناب آدم سے پہلے فرشتے تھے بہت بہت شکریہ اگلا سوال آج کل بمبئی کے علاوہ دوسرے تمام ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں سردی کا موثم ہے تھنڈ ہے وہاں تھنڈے پانی سے وضو کرنا ایک دقیقت ہوتی لوگوں تو کیا گرم پانی سے کر سکتے بس خالی سورج کے گرم پانی سے مقروح باقی گرم پانی کرنے کوئی مسئلہ نہیں شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوششن یہ کہ نظر کا یا حضر کا سور روح کھا سکتے حالت نجاست میں کیا ہم نظر نیاز کا کھا سکتے ہیں کھانے میں کھانے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے میرا مرے 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 ہم جو عزاداری کرتے ہے اس میں مقصد ہو سائن پورا ہوتا ہے کیا جیتا کہ باو کی نظام عزیدی چل رہا ہے ہم ہم سے کیا فر بنتا ہے کھ ہم اس عزاداری میں کیا کرے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو عزاداری امام حسین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ فریضہ پورا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرتے میرے بھائی یہ آپ کو تیکھ کرنا ہے اہل بیعت نے راستہ بتا دیا کہ آپ گریہ کرنا اہل بیعت کا غم منانا ہے تو تو غم آپ کو منانا ہے نا مجھے منانا ہے آپ کو منانا ہے ان کو منانا ہے آپ منان رہے ہیں تو آپ مقصد پورا کر رہے ہیں بے شک اگر آپ نہیں منا رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں جب کوئی آدمی غم مناتا ہے کوئی بھی ہو واقعا غم مناتا ہو تو خود بخود ان کی صیرت پر چلے بے شک ایسا نہیں ہوتا ہے کی عام طور سے میں نے دیکھا ہے آپ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بچے نماز نہیں پڑھتے مہارا میں پڑھتے لگتے یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کے لئے ان کی صیرت پر چلنے کی کوشش کرنا ہی ازاداری کی ہماری علامت ہے بہت بہت شکری اس لئے خوال میرا اور ہماری چینل میں لوگو پڑھتے ارلی کار دکھتے ہوں آپ کا چینل ہوتی سجلت انگام دی رہا ہے اور بے جائے سلام مولانا سلام اور ایک بات یہ ٹھیکی میں خطیب اکبر مولانا مرزے محمد اثر صاحب کے انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں بیان ملی سے چھنٹا ہوں اور مہارم میں کی جائے کرتا ہوں کیونکہ میرے پڑوس میں ہمیں انساب ہیں ہمیں ہیں اور ان سے دکاسی معلومات ہوتی ہے تو میرے مجلی میں بات کے میں حسین کیا جائے ڈاری میں کو ہوتا ہوں اور واقعی میں یہ چیہوں کو میرا ساری سیا قوم کو سلام ہے کیونکہ سیا آج کے جمانے میں جس انسان اپنے یہ شیعہ بننے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے اگر ہم محمد اور محمد علیہ صلی اللہ سلام کے راستے پر مکمل طور سے چلنے کی کا ارادہ کرنے ہوں شہادت سال سال کا اقرار کرے ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کی محبت کو واجب سمجھتے ہیں اور اللہ کے وہدانیت اور رسول کے رسالت کے بعد بارہ اماموں کی ولایت کی قواہی دینا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ ایک کلمہ پڑھتے ہیں میرے بھائی آپ شیعہ ہیں کوئی کی کسی کی سرٹیفکٹ کی آپ کوئی ضرورت نہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں میں یوپر نظف کے تو وہ سن زیادی زیادی رہی ہیں اور میں یہ پوچھنے جاتی ہوں میں نے آپ کا سوال دیکھا ہے ٹی وی میں کسی نے کیا ہے جناب سکینہ کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ جناب سکینہ زندان میں تھی یا جناب سکینہ جن کو ہم ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں تو وہ زندان شام میں ہی شہید ہو گیا اور ان کی قبر آج بھی وہی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ نوی اور دس درج پر ایمان کے میشم اور جناب سلمان فارسی ایک سنام آتا ہے سو ایک سے لے کر آج تک کن کے نام ہے درش درج پر اگر جناب سلمان فارسی پہ ہے حضرت سلمان فارسی ایمان کے دس درج پہ فائز تھے ایک سے آج تک کس کا نمبر آتا ہے بھائی پوچھ رہے میرے بھائی یہ پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ کوئی چیز کیا اسٹیٹس اگر بتانا ہوتا ہے تو ہم کہتے دیکھو اس کا ایمان اس طرح کا بلند ہے اس کا یہ مطلب نہیں ایک دس آدمی نیچے کھڑے ہیں یہ رینک والا سسٹم نہیں ہے یہ رینک اتنا ہے ایسا مسئلہ نہیں اللہ رسول کرنا جاتا ہے کہ دین میں ایمان کے دس جس کی جائے تو یہ دس جس پہ فائز ہے لیکن اس سے بلندی اور موجود ہے کوئی فرس لیول پہ 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 جاتا ہے تو اس کو اور کچھ کرنا ہوگا کسی کو اور کچھ کرنا پڑے گا اس لئے آپ دیکھ بہت ساری حدیثوں میں یہ جملہ جنب امار کے لئے بھی پایا تھا جنب وزر کے لئے بھی کی اس کے ایمان اس کے انگوڑھے کے پیر سے لے کے بیشانی تک بھرا ہوا ہے اور یہ خالی رتبہ بتانے کے لئے ہے رینکنگ نہیں ہوئی بہت بہت شکریہ اگلا سوال مجھے یہ جاننا تھا کہ میں نے بہت میری سوال سنا ہے کہ شیعہ کو نماز شعہ نہیں اٹھانے کی کیا ایسا ہے واقعی یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم تشہہد پڑھتے ہیں عطا ہیات جس کو کہتے ہیں اس میں ہم کیا اگل اٹھانا ہماری ہے وہ عاجب نہیں ہے اس بریک کے دنمیان جو آپ کو دکھا جا رہا ہے